نمشکال دوستو ہیچارائی نیوز پر آپ سبی کا ایک بار فیسے بہت بہت سوارت ہے دوستو اس سبی کی بہت بڑی خبریں ملک سماچار آپ کے لئے لکھ رہے ہیں اسی ایک ویڈیو میں سبی بڑی خبریں جانیں گے آگے تو دوستو آپ سریکشٹ ہے اگر آپ پہلی بار میں یوٹیوب چلال کا آئے ہیں تو چلال کو سبسکرائب کر کے بیل کے آگر کو جلو دوائیے گا چلیے دوستو پہلی بڑی خبر آپ سبی کو بتاتے چلیں اوائیسی بولے صرف ایک سمودائے کے پاس راجنیتک سکتی کے حق میں ہے ہندوت جہاں دوستو بہت بڑی خبر سانو نکل کہہ رہی ہے ہیدرواز ہے سانسد اور اے آئی ایم آئی ایم کے ادھہچ اوائیسی نے سانسد اور تمام بیدھان سواوں میں مسلم پتنیدھت کی بقالت کی ہے انہوں نے سنگ کے خلاف نسانہ ساتھ تے ہوئے کہا کہ سانسد اور تمام بیدھان سوا میں مسلم کا پتنیدھت ہونا چاہیے اوائیسی نے ٹویٹ کیا ہندوت اس جھوٹ پر بنا ہے کہ کیول ایک سمودائے کے پاس سبھی راجنیتک سکتی ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو راجنیتی میں بھاگ لینے کا کوئی ادھکار نہیں ہونا چاہیے سانسد اور بیدھان سواوں میں ہماری ادھک اوپرستیتی ہندوت تو سنگ کے خلاف چونوٹی کا کام کرے گی اگر اپنی موجودگی قائم کر پائے تو جسد منائیں گے اوائیسی کہ یہ ٹپنی اس سمجھ سامنے آئی ہے جب ان کی پارٹی نے بیہار بیدھان سوا میں پانچ سیٹوں پر جیت درج کی ہے اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خواد دوستوں آپ سبھی کو بتاتے چلیں پورو اوپر راشتباتی انساری گولے کورونا سے پہلے دیش دھارمی کٹرتا آکرامک راشتبات جیسی مہماری کا ہوئے سکار جیاں دوستوں بتاتے چلیں آپ کو دیش کے پورو اوپر راشتباتی خامید انساری نے دیش میں موجودہ حالات پر چنتا جائے کی ہے انہوں نے کہا کہ آج دیش ایسی بیچار دھاراؤں سے خطرے میں دکھ رہا ہے جو دیش کو ہم اور وہ کی کالپنے شہنی کے آدھار پر باٹنے کی کوشش کرتا ہے اوپر راشتباتی نے اس مدع پر کھل کر اپنی بات رکھی ہے پورو راشتباتی نے اس دوران ایک بڑا ویل دیا انہوں نے کہا کہ کورونا مہماری سنکٹ سے پہلے ہی بھارتی سماج دو ان مہماریوں دھارمک کٹرتا اور آکرامک راشتبات کا سکار ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ جبکہ ان دونوں کے مقابلے دیش پریم جادہ سکراتمک اب دھارنا ہے کیونکہ یہاں سینن اور سنسکرتک روپ سے رچھاتمک ہے یہ بڑی خبر دوستو سامنے نکل کے آئے یہ پورو اوپر راشتباتی حامید انساری کی طرف سے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے اسی کے ساتھ دوستو ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں پی اوکے پر ائر اسٹرائک نیوز اینکلز کو فیک خبر ٹوئٹ کرنا پڑا بھاری ہوئے ٹرول جیاں دوستو آپ کو بتاتے چلیں گروہ سامن کو قریب ساتھ وجہ اچانک سے میڈیا اور سوشل میڈیا میں اس طرح کی باتیں چلنے لگیں کہ پاکستان کے کبجے والے قسمی رہانی کی پی اوکے میں بھارتی سینہ نے ائر اسٹرائک کی ہے ٹی بی سکنز پر بڑے بڑے اچھروں میں یہ خبر فلیس ہونے لگی سوشل میڈیا میں بھی کافی چاہچیت لوگ اس ائر اسٹرائک کو مہدی سہکار اور بھارتی سینہ کی بڑی کامیابی بتاتے ہوئے پوشٹ کرنے لگے ہندیریس چینل آج تک کی اینکر انجنا اومکر سے اپنے بھی ائر اسٹرائک پر ٹوئٹ کرتے ہو لکھا کہ بی اوکے میں بھارتی سینہ کی ایک اور بڑی ائر اسٹرائک بی اوکے میں اب تک کا سب سے بڑا آپریشن اس کے علاوہ دیپک چورسیا اور وہیں روپی کا لیا کر جیسے تمام چائچیت نیوز آئنکرس نے بھی اس کو لے کر ٹوئٹ کیا آگے دوستوں آپ کو بتاتے چلیں دوستوں آپ کو بتاتے چلیں چاروں جو اب جیسے ہی گہم آ گہم ہی بڑھنے لگی اس کے دس سے پندھرہ منٹ میں ہی ائر اسٹرائک کی خبریں بھارجی سامتھ ہوئی بھارتی سینہ تک کو بیان جالی کانیا پڑھا کہ آج تو لائن آف کنٹرول پر گولی ہی نہیں چلی تھوڑی دیروا سینہ نے پھر کہا کہ ایلو سی پارکر پیوکے میں سینہ کی اسٹرائک کی ریپورٹس پھیک ہیں سینہ کے کھندر کے بعد میڈیا میں یہ خبریں دیکھتے ہی دیکھتے گائے ہو گئے کئی لوگوں نے اس ایر اسٹرائک پر کیے گئے اپنے پوشٹ تک ڈیلیٹ کر دیئے تو دیکھ سکتے ہیں پیوکے پر ایر اسٹرائک نیوز آئنکرس کو فیک ٹوئٹ کرنا پڑھا بھاری ہوئے جمکہ ٹرول سوچل میڈیا پر بڑے خواہ دوستو اس سامنے کے راجستان سے سامنے نکل کیا رہی ہے آپ سبی کو بتاتے چلیں دیس کو بانٹنے کے لیے بیچے پی نے گڑا ہے لب جہاد سبت لب میں جہاد کی پوری جگہ نہیں یہ کہنا ہے راجستان کے مکمنٹری اسو گیلوت کا پوری خواہ دوستو آپ کو بیستان سے بتاتے چلیں جیسا کہ دیس میں لب جہاد کو لے کر چرچہ چورو پر ہے کئی راجی سرکاریں اس مدے کو لے کر اب سکریہ دیکھ رہی ہیں بی جے پی سانسد پردیسوں میں تو لب جہاد کو لے کر سکت قانون لانے کی تیاری تک چل رہی ہے ان راجیوں میں مدے پردیس حریانہ اور اتر پردیس سامن ہے حالانکہ زیادہ تر لوگ لب کو جہاد سے جونے کو صحیح نہیں مانتے اور بی جے پی سرکاروں دورہ اٹھائے جا رہے قدموں کو راجنیتی سے پریلیت بتاتے ہیں اسی بیچ راجستان کے مکہ منتری اصوب گیلوب نے لب جہاد کو لے کر بی جے پی پر جودار حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ لب جہاد سبد بی جے پی کی اور سے گڑا گیا ہے تاکہ دیس کو باٹا جاکہ سکے اور سانپتائک سے دباؤ کو نقصان پہنچایا جا سکے وہیں دوستو راجستان کے سی ام نے ٹوئٹ کر کہا کہ لب جہاد بی جے پی دوارہ نیرمی سبد ہے تاکہ دیس میں بٹوارہ کیا جا سکے اور سانپتائک سوہاد کو بگاڑا جا سکے سادی ایک وقتی کا ستنتتہ کا معاملہ ہے اس پر انکس لگانے کے لئے قانون لانا پوری طرح سے آر سنبیدانک ہے اور یہاں قانون کسی بھی عدالت میں ٹک نہیں پائے گا پیار میں جہاد کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ بات کہی ہے راجستان کے مکہ منتری اصو قیلوت نے یہاں پہ دوستو یہ بڑی قبر سامنے نکل کے آئیے جو آپ کو نے جانی ہے اسی کے ساتھ اگلی بڑی قبر بھی آپ لوگ جانیے دوستو بڑی قبر دوستو بیہار سے سامنے نکل کے آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں سچھا منتری میوالال کے بعد منگل پانڈے کو بھی تتکال منتری منڈل سے باہر کرنے کی اٹھیے مانگ کیا کچھ ہے پورا معاملہ آپ کو بتاتے چلیں بھاکپا مالے کے راج سچیم کنال سرکار کے گھٹن کے تین دن کے انداری سچھا منتری میوالال چودری کو منتری منڈل سے ہٹائے جانے پر کہا کہ یہاں جنتہ کا دباؤ کا نتیجہ ہے ساتھ ہی جنتہ کی جیت ہے انہوں نے کہا کہ پہلے ہی دن سے بھاکپا مالے پورا بھی پچھے اور بیہار کی جنتہ داگی ویکتی کو سچھا منتری جیسے پت دی جانے کا لگاتار بیرود کر رہی تھی جب پورے بھیہار میں اس کا پتیواد ہوا تو مجبوراں میوالال چودری کو پس سے ہٹانا پڑا ہے مالے راج سچیم نے کہا کہ میوالال کے بعد منگل پانڈے جیسے منتریوں کو بھی تتکال منتری منڈل سے باہر کرنے کی جرورت ہے آروپ لگایا گیا کہ لوگڈارم کے سمجھے میں منگل پانڈے ناکارا ثابت ہوئے ہیں پورا بھیہار لگاتار ان کی پرخواستگی کی مانگ اٹھاتا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بڑی خبر بھیہار سے سامنے نکل کے آئی ہے اسی کے ساتھ اگلی بڑی خبر آپ سب کو دوستو بتاتے چلیں اب لچمی ویلاس بینک ڈوبنے کے کگار پر اکھیلیش بولے سب کا بکاز نہیں سب کا بیناس کر رہی ہے بھانتی ہے جنتا پرٹی آپ سب کو دوستو بتاتے چلیں پلی سرکار کے ساسنکال میں ایک اور بینک ڈوبنے کی کگار پر پہنچ چکا ہے آرتک سرکار سے جوج رہے اس بینک کے استیتی دن پر دن بگردی جا رہی ہے حال ہی میں اس بینک کو موڈی سرکار دورہ ایک مہینے کے لیے موریٹوریم پر ڈالا گیا تھا یہاں بینک ہے لچمی ویلاس بینک کسی بیچ خبر سامنے آ رہی ہے کہ لچمی ویلاس بینک کا بلائے ڈیویس انڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ لچمی ویلاس بینک کا پتن اس وجہ سے شروع ہا کیونکہ بینک نے اپنی آرتک ہیسیت سے زیادہ کے کارپوریٹ لون باٹے تھے دعاصل کئی سرکاری اور پرائیبٹ بینک تیجی سے گروہ دھ کرنے کے لیے کارپوریٹ لون کا روک کرتے ہیں جس میں رسک کی ماطرہ بھی کافی زیادہ رہتی ہے وہی اس ماملے میں بیپچھے دنوں نے موڈی سرکار پر حمدہ مولا ہے اتر بدیس کے پورو مکھ منتری اور سپا کے اردھہچ اکھیلے شادہ نے ٹوٹ کر کہا کہ بھاچپا کے بیشتہ چاری راج میں بینکوں کا ڈوبنا جالی ہے اب جنتہ کی بچ اتلچ میں بیناس بینک میں ڈوب رہی ہے اتر بدیس کے لاکھوں کھاتا دھرکوں کا پیسہ پیدیسک وہ ان راجوں کے ساکھاؤں میں بھس گیا ہے بھاچپا نے سب کے خلاب جا کر سب کا بیناس کر سب کا بسواث ہو دیا ہیشٹیگ نہیں چاہیے بھاچپا یہ بات کہی ہے اتر بدیس کے پورو مکھ منتری اکھیلے شادہ نے اور سادہ ہے نسانہ کیند کے بودی سرکار پر اسی کے ساتھ دوستو اگلی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں مہاراشت میں سبتہ دھائی دل سب سینہ نے اپنے مخف پتہ سامنا کے سمپادکیہ میں کسمیر کے حالات اور چین کے ساتھ چل رہے ہیں سیما بیواد کو لیکر بی جے پی کی کند سرکار پر نسانہ سادہ ہے سامنا کے سمپادکیہ میں بھٹان سیما میں چین دوارا گاؤں بسائے جانے کے معاملے کو بھی لکھا گیا ہے چینی سینکوں نے ہندوستان کے سیما کے انترگرد لڈاک میں گھس پیٹ کی چینی سینک بھی تر آئے ہیں بھارت کے بے باپس جانے کو تیار نہیں ہے وہاں سے ہٹنے کو لے کر دونوں دیسوں کی سرنا اور ان کے عدیگاریوں کے بھی چرچہ اور جوڑ توڑ سرو ہو چکا ہے چین ہماری سیما میں گھسائے ہیں لیکن ہم نے چرچہ اور جوڑ توڑ کا طریقہ سوکار کیا اسے آشان جنگ ہی کہا جائے گا آگے دوستوں آپ کو بتاتے چلیں سامنا میں لکھا گیا ہماری جمین اور نیرنطر چینی سینکار لیکن پیدھان منتری رچہ منتری اور بھانچپا کے نیتاؤں نے چین کا نام لے کر کچھ دھونس دکھائی ہو ایسی تصویر نہیں لکھتی یہ سب چیتاؤنی آدھک پاکستان کے لئے سوچت رکھا ہوگا چین کی بات نکلی ہے اس لئے کہنا ہے کہ ہندوستان کے مدد دیس بھوٹان کی سیما میں چینی سینہ گھس چکی ہے اور ڈوکلام کے پاس ایک گاؤں کو اس نے اپنے نیرنطر میں لے دیا ہے یہ گاؤں بھوٹان اور ہندوستان کی سیما پر ہیں وہاں چین کا گھسنا ہمارے لئے خطیناک ہے اس سے پہلے ڈوکلام سیما پر چینی سینہ گھسی ہی تھی اور وہاں ہندوستانی سینہ کے ساتھ اس کی بار بار جھڑپے ہو چکی ہیں یہ بڑی بات نکل کے آئیے دوستو صرف سینہ نے سادہ ہنیسانہ کند کی موڈی سرکار پر اسی کے ساتھ ایک اور خبر آپ کو بتاتے چلیں دوستو بہت بڑی خود سامنے نکل کے آ رہے ہیں اتر پردیس سے جہاں آپ کو بتاتے چلیں بیہار کی ترچ پر یوپی میں بھی ہوگا مہا گھڑھ وندن سرپال یادب کے بیٹے آدھت یادب نے دیا ہے سنگیت پرگتی سین سماج وادی پارٹی کے راشتی مہا سچیف آدھت یادب نے ایٹا میں پتکاروں سے بارتا کے دوران بیہار کی ترچ پر ہی ایک سوچوالے راشنیتک دلوں کا دوہجاربائیس کی چناؤں میں مہا گھڑھ وندن بنایا جانے کے سنگیت دیا ہے انہوں نے کہا کہ بیہار میں مہا گھڑھ وندن بہت سفل رہا آدھت یادب کے اس بیان کے بعد بڑے راشنیتک معینے بھی نکالی جان رہے ہیں پرگتی سین سماج وادی پارٹی کے راشتی مہا سچیف اور سپال یادب کے بیٹے آدھت یادب نے آگامی دوہجاربائیس کے اترپردیس بیدھان سفہ چناؤں میں سماج وادی پارٹی سہیت اندھ پارٹیوں کو ملا کر مہا گھٹ بندن بنانے کے سنگیت دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ سبھی سماج وادی بیچار دھارہ کے لوگوں کو ایک چھوٹ ہونا پڑے گا آدھت یادب نے آگے کہا کہ بیٹمان پردیس سرکار لاو اینڈ ڈاٹر محلہ سو اچھا چکسہ سکھا کانون درستہ میں پوری دانسک فیل رہی ہے موجودہ سرکار کو لے کر جنتہ کے انداز روز اور آگروز صاف دیکھا جا سکتا ہے جو دوہجاربائیس میں بہت بڑا بدلاؤ لائے گا اترپردیس میں ہونے والے پنچائت چناؤ جنتہ کے بیچ دوہجاربائیس کے چناؤوں کا رخ تائیں کریں گے یہ بڑی خبر دوستوں اترپردیس سے سامنے نکل کے آئی ہے یہاں پہ دوستوں آج کے تمام بہت بڑی خبریں جو سامنے نکل کے آئی تھیں آپ لوگوں نے جانے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایچارائی نیوز پر دوستوں ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستوں آپ سبی کا بہت بہت تھنے واد جائے ہند جائے بھال